اسلام علیکم ناظرین شام چا سات بجے تو کشور خبرنامہ ہے چوز بساہیل امین تو ہندس خدمت اس منز حضرت خبرانوں تفصیلز آن نبرو آخر نظری جن خاص خاص خبرن پیٹ مرکزی جامعہ مجد سرنگرگ ممبر محراب خاموش انتظامیہ ترف نماز جمعہ ادھا کرنس پہ لاغنامز ٹاک جنوی کشیلیندی سامنو کلگمیسم سپانس ملٹنڈھلاک زریہاشی مکان زمین بوس ہتھیارت گولو گول بارود برامد پولیس تپوجت طرف مشترک پریس کانفرنس یونسانس تناظرین پیش خبرنوں تفصیل مرکزی جامعہ مجد سرنگرک ممبر محرابچہ آز پوچھ میں جماعت خاموش وشن آمد یلزن ایت نماز جماعت ادا کرن والیو ایت نماز جماعت ادا کرن سپیٹ ایت پابندی ختم کرت لوکن ہندن جذباتن ہیس کادر کرن اس آمد تاہم چھو دوبار ایت نماز جماعت ادا کرن سپیٹ تھاک لاغن آمد یمکن مسلمان ہند جذبات مجرور چھ سب دن یکا چھو باوی لائکز فلسطین اسمز اسرائیلی کاروائی پات چھو بھائی انتظامیہ ترپ خدشات نظر تل تیویت مرکزی جامعہ مجد سنگرس مز نماز جماعت ادا کرن سپیٹ پیٹ میو پاچو جماعت پیٹ تھاک لاغن آمد راجواری ہندیز بحروت علاق سمس چھو تمس ساتھ آز فورسز اہلکار انتہ ملٹن درمیان گولین ہوتا بودل سپدمت یلی فورسز اہلکار اتر پر علا کو گیر کرنا آو راجواری اتر پر علا کو گیر کرنا آمد یا دوران علاق سمس موجود ملٹن در فورسز اہلکار انتہ ملٹن درمیان گولین ہوتا بودل سپدمت یلی فورسز اہلکار انتہ ملٹن در پر علا کو گیر کرنا آمد تیٹیوز اخری اطلاع واتنستام علاق سمس تلاشی کاروئی جاری تیٹیوز ا hating کارن درمیان جارب سپس تا از صبح یہ جڑب اندورت یا دوران پانچ ملٹر حلاق تا زی ریحشی مکان زمین بو سپید تجو پولیس پولیس تا فوج تر پر آجی کلگیم اسمز مشتر کپوید پریس کانفرنس ونسانس کرنا آمود یا دوران جڑ پی حوالت تفصیلات فرام کران ون آوزی مارس اپید ملٹر دنشتی حتیار تا گول بروت تا برامد کرنا آمود یلزن ڈیاجی ساوت کشمیر آد دوران ملٹر اندنشن شناخت کران ونزی امچ مختلف کاروائر منزد ملویس اسمید موسیقی 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 intéressances Jkp Naomii a joint operation was launched yesterday by units Kulgaam Police 34RR 9PERA 18 Pertижian CRP on 16th November 2023 at Samnu Kulgaam which falls under the jurisdiction of police station Dhamhal Anjipura contact was established with the terrorists who were hiding in some residential houses of the village ہمامانوں کی انگیر کوئیانت اور کبھارِ سنگیر کوئی ایک اربعہ ہیں ٹھیک ہوتا ہے فیرسی ہوتا ہے سمیر امد شیخ دانشمیر خوکر دانشمیر خوکر عبد نیویح حانز را شاہ یا سر بھٹ اور شاہ موسیقی اعتقاً مجرح به این امیارات فرحی آلیم مجرح آلیم بعد این ایک اچبر این امیارات شماکت که اندار سابقاً این فرحی نگار شریش ری سو نو بط چوتیگام بگوش آلیم اپنید بگوش آلیم آلیم ا검 این این ایک ملین باتو کی گام موسیقی 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 جلات رکیلتی کمیشنر راجوری یہاں موجود ہیں سر جی رجوری سے شادرہ شریف تک ایک سمو جاری تھی جو نیچے گئی خائی میں گئی اس میں سات لوگ تھے ایک ڈرائیور سمیت دو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور پانچ لوگ جو ہیں انجد حالت میں پہلے وہ لائے گئے تھانا منڈی کے سب دسٹک ہاؤسپٹل میں اب ان کو دسٹک ہاؤسپٹل میں لائے گیا ہے تین لوگ جو ہیں وہ خطرے کی جو خطرے سے باہر ہیں دو لوگوں کا ہمارے ڈاکٹرز آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بچا لیا جائے جو بھی مدد جو ان کو ڈسٹک ایڈمیشن کی طرف سے ہوگی وہ ان کو پوری دی جائے گی دیکھئے جو یہ ایک چھوٹی گاڑی جو ہے ٹاٹا سمو درگٹنا گراست ہوئی ہے شادرہ روڈ پہ لگ بگ دو گھنٹے پہلے اس میں جیسے میری میڈیکل آفیسر جو انچارج ہیں تھنہ منڈی میں ڈاکٹر گلام چودری ان سے بات ہوئی تھی سات گائل جو ہے وہاں پہ لائے گئے تھے جن کو دو کو انہوں نے مرتیگوشت کیا اور پانچ کو فرسٹ ایڈ کے بعد ایسوسیٹیڈ آسپٹل جی ایم سی ریجوری میں بھیجا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ تین جو گائل ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے ایک لیڈی جو ہے وہ میڈل ایج وہ اس کی حالت زیادہ نازک بنی ہوئی ہے تو باقی دو پیشنٹ جو ہے وہ ہمارا سب ہی سٹاف جو ہے وہ پریاس کر رہا ہے کہ ہم ان سب گائلوں کی جو ہے وہ جان بچانے میں سف لوں گے کیا کسی کو یہاں سے ریفر کیا جائے گا کیونکہ جزرہ تین کریٹیکل بتایا جا رہے ہیں دیکھئے ابھی یہ ہمارے ڈاکٹرز کے دوارہ یہ نہیں لیا گیا ابھی انڈر انویسٹیگیشنز ہیں پیشنٹ شاک میں ہوتے ہیں تو ریفر کرنا جو ہے وہ اتنا دیسین لینا اتنا ایزی نہیں رہتا ہے جب پیشنٹ کی کنڈیشن سٹیبل ہوگی اگر کسی کو ہمیں نیورو سرجیکل کنسلٹیشن کے لیے بیجنا ہوگا کیولا اسی پیشنٹ کو ہم ریفر کریں گے ادروائیس سبھی پرکار کی فیسلٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہے اور ہم بیسٹ جو مکشیرین الجی منوی سنان جو آزا گورنٹ میڈکل کالی جو مکدور کورمت یاد دوران تم انہم را انتظام ہی دویم اپسر تے موجود ہے دورز دوران یاد دیمو اثر دوڑا اسم سڑک حجز دوران زخمی سپید میتن لوکن ہیز خبر اتر ہیز تاید جتیمو ہسپتال انتظام ہیز ہدایت دیمیت زخمین تیماردارن ہیز باپدگا چن موکول انتظام کرنیین یاد دن نتیمان کونی قسمک مشکل ویترین پین جمو کشیری دیل جی منوی سنان چاہز جمیس مزا کس تقریب دوران ونمجزی یدوی پیتمن ویرین دوران گجر بکروال دویم پس ماند تبکن ہیز بہبودی حوال مرکز سرکارت جمو کشمیر انتظامیہ ترپک کئیا قدم تلنش آمیت تاہم چکین لوک یمزن ایمی حوال منفی سیاست کرید سیاسی مفاد حسل کرنچ کوشش کران چھے یمزن تیمو گجر بکروال تبکین لوکن اپیل کران ونزی تم گچن ایمی منفی سیاست شکار سب دن یدزن تیمان سمجھتا ہوں کہ جو کام ستر ورسوں میں نہیں ہوا تھا وہ پچھلے تین چار ورسوں میں ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں آپ سے پھر نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نوکری پانسو تھی تو چھے رہا ہوں کہ اگر نوکری چار سو نینیانویر نہیں ہو سکتی ہے اگر ایڈمیسن ایک ہزار بچوں کو ملتا تھا تو نو سو نینیانویر نہیں ہوگا ایک ہزار ہی رہے گا اور اس میں کوئی دوسرا پرویس نہیں کرے گا آج کی تاریخ میں جو گوجر بکروال گدی سپی سینہ جبنی بھی کمیونٹی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ورگ پرویس نہیں کرے گا لیکن کچھ راجنیتیک لوگ ہیں جنہوں نے صدیب آپ کو گمراہ کیا ہے ترہ ترہ کی باتیں آپ کے بیچ پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں میں پرویس لوگوں سے پڑھے لی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بہتاوے میں ممت آئیے کیونکہ انہوں نے برابر آپ کا نقصان کیا ہے اور وقت آیا ہے کہ وکسید بھارت کی یادترہ میں آپ بلچرکر کی یوگزان دے سکتے ہیں گنڈ خاجہ قرصم پٹ نصمشو آزو جمع کشمیر اپنی پارٹی ترپ کنونشن نقصان زکرنا آمد یا احمد پارٹی سربراہ محمد دلتا بخاری گولام سن میر تو دویمیو لیڈر آلاو ورکرو شرکت کر آت موکس پٹی پارٹی ماملن تو موجود سوری تھا دس حوال کتن دلدن آو تجو محمد دلتا بخاری نیشنل کانفرنس تا پی ڈی پی پارٹی ہیز نکت چینی کران ونمت زی ایمو پارٹیو ترپ چو پرت وزی لوکن سوید سیاسی استحال کرنا آمد تا آزتی چیم لوکن گمرا کرنچ کوشش کران یلزن محمد علتا بخاری نونزی یم دشوی پارٹی چھ اندریوید بارتیا جنتا پارٹی سوید رلید سید محمد علتا بخاری صاحب سندہ بارت سندہ بارت سندہ بارت سندہ بارت یہ چھوٹی بات ہے نیشنل کانفرنس تی ڈی پی ہمیں نشانہ ہمیں نشانہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں لیکن سب سے خطرناک بات جو اس قوم کے لئے جو مکشمیر کی قوم کے لئے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو سانجے داری باجپا کے ساتھ ہیں یہ آج سے ہی نہیں ہیں آپ اگر دیکھیں گے انیس سو سنتالی سے ان ان کا اندر کا ایک حصہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا جو اس دن باجپا کی شکل میں نہیں تھا اس وقت کسی اور شکل میں تھا اور آج آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں ورنہ پہلی بار باجپا انیس سو نانانوے میں سرکار میں آئی یہ کیسے اس سرکار میں تھے رشتہ آپ دیکھیں سنتالیس میں انہوں نے جوڑا تھا اکتیس میں جب مسلم کانپرنس کو نیشنل کانپرنس میں بنایا ہے رشتہ اس دن کا رنگ کب دکھایا اس نے نانانوے میں پھر دوسری جماعت یہاں جب آئی انہوں نے تو اوپن نہیں کیا کیوں ان کو پتا تھی ہم دو ہی گھر ہیں آپس میں پدبک مکہ مو بھرگریت اڑی کسپیٹ شہر سب کسپیٹ کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی تھی کیا بادشاہ تھے یہاں کوئی بادشاہ تھے یہ ڈیموکریسی ہے اپنی پارٹی کے بعد بھی چھے پارٹیاں اور جمع کشمیر میں بن گئی ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اپنی پارٹی سے ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اپنی پارٹی میں ہمت ہے اپنی پارٹی میں جو لیڈر ہے ان کو ہمت ہے سچ بولنے کی اور وہ ان کے سب رازوں سے واقف ہے ہمیں ہمیں معلوم ہے دوہزار اٹھارہ میں جب غیر قانونی طور پہ یہاں کی اسمبلی توڑی گئی کس نے سپریم کوٹ میں کیس نہیں کیا ہمیں وہ بھی معلوم ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کس نے کیا اس وقت کہا ناظرین کو اشتر خبرنام چھے جہری اتنی معاق تجارتی موسیقی موسیقی موسیقی